بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائنم اس عائشہ راہیل آج ہے عید کا دوسرا لکھ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آج کے دن کا آج کے دن یہ ہے مسترڈ کلر کا ڈریس اس کے ساتھ ہی یہ میں نے یلو سا میک اپ لکھ کیا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے فیس کو کروں گی کلنجر یہاں میں میں یوز کر رہی ہوں میوسن کا رائز کلنجر یہ اس طرح کے شیپ میں ہے اوپر سے یہ برش کی شکل ہے اور اس کو اگر پوش کریں تو یہ لکوڈ سا نکلتا ہے پھر اس سے میں اپنے فیس کو اچھی طریقے سے کلنج کر لوں گی اتنا سوفٹ برش ہے کہ آپ اسے آئیس کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس کو واش کرنے کے بعد میں ٹاول کی مدد سے اپنے فیس کو ڈرائے کر لوں گی نیکس میں اپلائے کروں گی لوریال کی ہارلون ایکسپرٹ موسٹرائزر اور اپنے فیس کو اچھی طریقے سے موسٹرائز کر لوں گی ناو مائے فیس اس ریڈی فور میک اپ اب میں یوز کریں موسن کا پرائمر اور اپنے فیس کو کر لیں ہوں پرائم آج ہم اپنے فیس میک اپ سے ہی شروع کریں گے پہلے میں آئیس میک اپ کرتی تھی لیکن آج میں اپنا پہلے فیس میک اپ کروں گی اس کے بعد میں اپنے انڈر آئیس کو کروں گی کلر کریکٹ میں آئیس کو کروں گی کریکٹ اور یہاں پہ میں کلر کریکٹ یوز کر رہی ہوں اس کے بعد میں بیوٹی فیر بہامنا کی یہ دونوں فانڈیشن لوں گی اور اپنے فیس پہ اپلائے کر لوں گی بریش کی مدد سے ایک نیچرل کلر میں اور ایک بیش کلر میں ہے یہ اپلائے کرنے کے بعد میں گیلے سپنج کی مدد سے اپنے فیس پہ ڈیپ ڈیپ کر کے اسے اچھی طریقے سے سیٹ کر لوں گی سٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں میس روز کا کنسیلر اور اپنے انڈر آئے ایریا کو نوز کو اور فور ہیٹ کو میں اچھے سے کنسیل کر لوں گی جہاں جہاں کنسیلر کی ضرورت ہے وہاں پہ میں اسے یوز کروں گی اور اپنے ایریاز کو اچھی طریقے سے ہائلائٹ کر رہوں گی سپنج کی مدد سے اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ کنٹور پیلٹ میس روز کی کنٹور پیلٹ لے رہی ہوں اور آپ ہمیشہ کلرز کو مکس کر لیں اگر آپ ایک شیٹ سے ہی کنٹور کریں گے تو وہ شیٹ جلدی سے ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ مکس کر کے یوز کریں گے تو آپ کے شیرز روہیں برقرار رہیں گے اس کے بعد جو میں یوز کر رہی ہوں کاشیز کا کمپیک پاوڈر اپنے انڈر آئی ایریہ کو کمپیک پاوڈر سے ہی میں سیٹ کروں گی نوز پر جہاں جہاں مجھے ضرورت ہے شائن ایکسٹرا ختم کرنے کے لیے وہاں پہ کمپیک پاوڈر یوز کروں گی اور جہاں پہ میں نے کنٹور کی اچھے سے بریش کی مدد سے کنٹور کو میں اچھی طریقے سے بلینڈ کر دوں گی then اب باری آتی ہے نوز کنٹورنگ کی یہاں پہ میں نوز کنٹور کر رہی ہوں اسی پیلٹ سے اور اسی بریش سے آپ فنگر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور اسے بلینڈ کر لیں آپ چاہیں تو بریش کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اسے بلینڈ کر لیں then باری آتی ہے آئی بروز کی اب ہمارے آئیز کی طرف یہاں پہ میں میس روز کا آئی برو پومیٹ لے رہی ہوں اور اپنی آئی بروز کو فیل کر رہی ہوں پہلے میں اپور ڈریکشن میں اسے فیل کر رہی ہوں پھر میں اسے اچھی طریقے سے فیل کرنے کے بعد ڈانورڈ ڈریکشن میں لائن لگا کے پھر اسے نیچے پر کی طرف فیل کروں گی اور پھر سپولی کی مدد سے اسے اچھی طریقے سے سیٹ کر لوں گی then میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ آئی پرائمر بیوٹی فائر بائی آمنا کا اور ایک لائن اچھی طریقے سے پہلے بنانے کے بعد پھر اپنی پوری آئی لٹ پر میں پرائمر اپلائے کر رہی ہوں then after i use compact powder کاشیز اور میں اپنی جو ہے آئی آئی اس کو اچھی طریقے سے اسے سیٹنگ پاودر کی مدد سے سیٹ کر لوں گی یہاں پہ میں جیکلین ہیل پیلٹ میں یہ خوبصورت سا یلو ٹون کا آئی شیڈ لے رہی ہوں اور اسے اپنی لٹ پر ہلکے ہلکے ہاتھ سے سٹرک سے اپلائے کر رہی ہوں پہلے اپنی لٹ پر اچھی طریقے سے اپلائے کروں گی لیکن آپ نے ڈارک کلرز کو ہمیشہ لائٹ لے کر اپلائے کرنا ہے اور پھر اسے آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرتے جانا ہے پھر دوسرے فلفی بریش کی مدد سے میں اسے اچھی طریقے سے بلینڈ کر لوں گی then beautiful abramنا کی پیلٹ لے کے میں یہ والا کلر لے کر اسے جس طرح آئی لائنر اپلائے کرتے ہیں اسی ٹریکشن میں میں ایسے ٹرائنگل بنا کر اسے اپلائے کروں گی اس طریقے سے اور پھر ایک پینسل بریش کی مدد سے میں اسے اچھی طرح پہ اس کی بلینڈ کر لوں گی تاکہ ایک صوف جو لک اس سے آئے گی وہ بہت خوبصورت لگے گی then میں یہ بلیک کلر لے رہی ہوں اسی لائن پہ دوبارہ سے لائن کروں گی اور پھر اسے بھی بلینڈ کر لوں گی اسی پینسل بریش کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لوں گی میں کنسیلر کو لے کر یہاں سے جو بھی ایکسٹرا باہر نکلا ہوا شیڈ اسے ایک لائن کی مدد سے کلیر کر لوں گی اور تاکہ جو یہ لائن ہے یہ بہت خوبصورت نظر آئے یہ دیکھیں آپ then اس کے بعد میں کاشریس کا آئی لائنر اپلائے کر رہی ہوں بلکل ہی تھن سا میں ونگ کریئٹ کروں گی اس میں بہت داک یعنی کہ بہت تھک آئی لائنر کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی تھن لائن کروں گی اپنی آئیس پہ اس کے بعد میں مسکارا پلائے کروں گی میبلین کا کلوسل مسکارا ہے یہ اور اپنی آئیس پہ اپلائے کروں گی اب بارے آتی ہی آئی لائشز کی یہاں پہ میں نے مریم پرویز کی آئی لائشز یوز کی ہیں بیچ بیچ ہے یہ آئی لائشز اور پھر ہائی لائٹر کی بارے آتی ہے یہاں پہ میں انر کورنر پر ہائی لائٹر یوز کریں بیٹی فائر بیامنا کا گولڈ والا ہائی لائٹر جو ہے کیونکہ یہ میٹ لک ہے لیکن میں کچھ شائن بھی گلو بھی چاہ رہی تھی اپنے فیس پہ اس لئے میں نے یہ والا ہائی لائٹر یوز کیا ہے تاکہ ایک گلو بھی آسکے بلش میں بلش میں یوز کر رہی ہوں مس روز کا اور یہاں پہ لپس میں بلکل لائٹ کلر یوز کر رہی ہوں ہلکا سا پنک سا شیڈ ہے اور میں نے آئی شیڈ پیلٹ میں جو براؤن کلر ہے اس سے بھی اپنے جو لپس پہ اپلائے کر لیا ہے تو بہت ہی اچھا لک اس سے آرہا تھا یہ دیکھیں کہ میں نے براؤن سا شیڈ اپلائے کیا ہے یہ ہے میری فائنل لک آگے سے بھی میں دکھا رہی ہوں دیکھ لی جی بہت ہی خوبصورت سا لائٹ سا ییلو کلر میں ہے مسترڈ کلر کے ساتھ بہت ہی خوبصورت نظر آرہا منظر آرہا خورصورت موسیقی اللہ حافظ